ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں کپل میرا آپ کا فٹنس دوست اور آج میں آپ کے لئے صرف فٹنس ٹیو میں لائیا ہوں ایک پروٹین سے بھرا ہوا ناشتہ جو کہ آپ کو پروٹین تو دے گا ہی ساتھ میں لوگ کیلوریز ہے یہ سویا پوہ ہے اچھلی میں لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہی تھا سویا پوہ کھانے کے لئے تو مجھے شکایت کرتے ہیں سر سویا پوہ ہم یوٹیوب پر دیکھتے ہیں وہ پوہے میں سویا بھی ان کے نگٹس ملا دیتے ہیں تو میں اپنے سٹائل کا سویا پوہ ج اس میں کی صرف پروٹین ہے وہ یہاں بنا کے دکھا رہا ہوں اور سب سے پہلے ہم اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں بات کریں گے تو جو ہیلڈی بریکفاسٹ ہم پروٹین کا بنا رہے ہیں پوہا وہ سویا گرینیولز اس میں یوز ہوں گے جو سویا گرینیولز ہیں یہ میں نے ایک کپ سویا گرینیولز نکال لیا ہے یہاں باول میں اور جو سبزیاں یوز کر رہا ہوں وہ میں نے پری کک کر کے رکھا ہوا ہے مطر تقریباً سو گرام ایک پیاز میں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے لاسٹ میں خوشبو کے لیے سیزنگ کے لیے ہارا دھنیا یوز کریں گے ہم لوگ جو بیسک مسالے یوز ہوں گے جو گھر پہ پوہے میں یوز ہوتے ہیں وہ آپ کا حلدی ہو گیا نمک ہے اور مرچی ساتھ میں کسوری میتھی بھی میں یوز کروں گا جو کی اس کا ٹیز بڑھائے گی تو سب سے پہلے جو ہم کو کام کرنا ہے یہ سویا بین کے جو گرینیولز ہیں یہ تین کپ میں نے پانی لیا ہوا ہے مائکرو ویو کے باول میں اس میں ڈال کے اور اس کو دو منٹ تک ہم نے مائکرو ویو کرنا ہے تو یہ سویا پوہ کا مین انگریڈینٹ جو ہے اپنا ریڈی ہو چکا ہے ایکچھلی یہ بوائل ہو چکا ہے بوائل ہو کے گل چکا ہے میں اس کو رنس کر رہا ہوں گیر فولی اور آپ اس کو گیس پہ بھی تیار کر سکتے ہیں دو منٹ دوبالنا ہے تو دھیان سے یہ میں نے اس کو رنس کر دیا اور اب اس کے بعد ہم گیس پہ چل رہے ہیں وہاں پہ سویا پوہ تیار کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ گیس جلا رہے ہیں اور اوائل دیکھیں بیسٹ ہے کوکونٹ ایڈیبل اوائل تو وہ ہی ہم یوز کر رہے ہیں میں تھوڑا سا ایک چمچ ایک قریب سمجھ لے کے آپ دس ایمل کے آس پاس میں نے اوائل یوز کیا ہے اور سب سے پہلے ہم پیاج بھونیں گے میں نے مان لیا ہے دس ایمل میں نبی کلوری آ جائیں گی پر ٹھیک ہے اب ہاتھا یوز کر لے نا پیانتالیس رہ جائیں گے یہ میں پیاج بھون رہا ہوں اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا پر ٹھیک ہے ہم بھونتے ہیں پیاج میرے گھل سے چار سے پانچ منٹ لگنے چاہیے پیاج بھوننے میں میں کوشش کروں گا کہ اس کو جتنا سمپل رکھ سکوں پریپریشن کو جس سے آپ لوگ سمجھ پائیں اب پیاز لال ہو چکے اور موسٹ یہ میں نے مٹر جو اوبال کے رکھے ہوئے تھے آپ چاہے تو ڈائیٹ پکا سکتے ہیں پھر میں نے تھوڑے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے یہ اس کو مکس کر دیئے تھوڑا سوے بچانے کے لیے اپنا یہ پریپیوڈ کر کے رکھے ہوئے تھے یہ میں نے مٹر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی کسوری میتھی بھی ڈال رہا ہوں میں اس کا فلیور بہت اچھا ہاتا ہے اس لئے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سے دس گرام کسوری میتھی مکس کیے میں نے اس میں میں تھوڑی گیس ڈیم کر کے مسالے ایڈ کروں آپ اور مسالے ایڈ کرنے کے بعد فائنلی ہم اپنا سویا گرینیولز جو پکے ہوئے وہ ایڈ کریں گے مسالے میں سب سے پہلے تھوڑی سی ہلدی ملائیے میں نے نمک سادن سار تھوڑی سی میرچی میرچی میں تو کمی کھاتا ہوں اب چاہیں تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو کک کر سکتے نہیں تو بہت زیادہ وہ دھانس کہتے دھانس آئے گی تو تھوڑا سا پانی ایڈ کرتا ہوں پانی ارموز سوک گیا ہے وہ مسارہ ریڈی ہے تو سمیں آگیا ہے سویا گرینیولز ملانے کا اس میں سویا گرینیولز ہم نے ملا دیا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں یہ سویا پوہ آلماس ریڈی ہے اس کی شغل بھی آلماس پوہ جیسی رہتی ہے سواد مجھے تو بہت پسند ہے اور ہیلڈی ہے تو نہیں بھی پسند تو کھا لیتے ہیں بھئی آمدہ ہاں جی تو یہ اپنا سویا پوہ ہنڈرڈ پرسند ویجیٹریرین اینڈ پروٹین بریک فاسٹ ریڈی ہے اور میں اور ابشک اس کو چکھنے جا رہے ہیں بھائی سب یہ ہنڈرڈ پرسند پروٹین پوہ تیار ہے اور ٹیس کے لیے باڈی بلڈر بھائی کو بلایا آپ نے یہ دیکھو ٹیسٹ کر کے بہتا ہی گرم میں ہمیں چل جائے گا بھائی آہ ٹیسٹری ہے بھائی میں نے لیٹو ٹیسٹری ہے تو میں امید کر ہوں گا یہ پروٹین پوہا سویا پوہا آپ کو پسند آئے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی آپ کی کوئریز و کمنٹ میں لگیں ڈاڈاڈا فر ناو